پرائی منسٹر صاحب سات تاریخ کو یہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس آتا ہے سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے بار بار کہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ کدھر تھی گورنمنٹ آپ پرائی منسٹر تھے آپ نے اس بیچ میں کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا کوئی ڈمارچ کیوں نہیں بھیجا آپ نے اس کے اوپر ایکٹیبلی وہ کچھ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا ستائیس تک آپ انتظار کس بات کا کرتے رہے دیکھیں عمران اس کی وجہ تھی تیس تاریخ کو بائیس تیس کو ہم نے اوائی سی کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی باہر سے اسلامی کنٹریز کے فورن منسٹر آپ کو مشورہ دیا گیا تھا نہیں ہم نے آپس میں ڈسکس کیا دیکھیں یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے عزاز ہے کہ دو دفعہ ایک ہی چند مہینوں کے اندر دو دفعہ اسلامی کنٹریز اوائی سی کے منسٹرز پاکستان میں میٹنگ ہوتی ہے اور بڑی زبردست پہلے افغانستان کے اوپر اور یہ پھر دوسری میٹنگ ہوئی ہماری تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس کو سامنے لے آتے ہیں منظر پہ تو متاثر ہوگی میٹنگ کیونکہ وہاں کئی ایسے لوگ ہیں ممالک ہیں جو کہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر امریکہ کی کوئی اچھی گوڈ بوکس میں نہ ہو تو وہ پھر وہ شاید وہ نہ ٹینڈ کرتے ہیں پرسک نہیں لیا آپ نے اس وقت نہیں بلکل نہیں لیا اس پر خطرہ ہے نا یہ ڈیسیجن آپ نے لیا اور آپ جلسے میں اس کو پہلی مرتبہ سامنے لے کر آئے جلسے سے اور 23 مارچ کے بیچ میں بھی چار دن تھے اس بیچ میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی اور فورم کے اوپر آپ نے بہتر سمجھا پہلے پبلک کو بتایا جائے یا یہ افیشلز تو جانتے تھے ان کے ساتھ کوئی آپ نے اس میں باچیت کی لوگوں کو بلائے اس لیے تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا